اینجا اچھا بچھا کیا ہوگی اے فواد اس نے پہلے کبھی اس لحیجے میں مجھ سے باف نہیں تھی کیا اسے پتہ نہیں تھا میں اس فکر اس جن کے زیرے اثر چاہی آنٹی نے آخر اس کی ہاتھ پہ تھا کا باندھ آئے اسے پتہ تو ہوگا تو پھر اس نے ایسے کیوں گیا کیسے پتہ چل سکتا ہے آنٹی کو ضرور بتاؤ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے بلکل پی پی آنے ہیں ایک بات کان کھل کر سنو فواد صرف میرا ہے نکاہ ہوئا ہے میرا اس سے میں بیوی ہوں اس کی تو پتہ ہے لماواز نے آشتا کبھی کسی کے جان نہیں دی لیکن اگر تمہیں میرے شہر یا اس کے گھر وال کے قریب جانے کی کوشش کی تو سندہ نہیں بچ ہوگی کریم اممہ امی میرے بچوں امی 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 موسیقی امی 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 موسیقی موسیقی اس میں تو ایک ہی کر دے ٹھیک سے دیکھئے شایسے کیسے ہو سکتا ہے میں نے بلکل ویسے ہی کیا جیسا آپ نے مجھے سمجھایا تھا میں نے اپنے شہادت کے اگلی اور اگوٹھے کے درمیان اسے بجھایا ہے اور جیسے آپ نے سمجھایا تھا بلکل ایسے کرتے ہیں یہ تاویل دیکھیں گے یہ چاہتا ہے کیا ہوا شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے رجل وہ ایک جن زادی ہے ہوائی مفروک موسیقی اور بہت طاقتور ہے شاید 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 ابھی کچھ دن پہلے ہی آزاد ہوئی کافی عرصے سے محکوم رہی ہے ہوا اس لئے بہت طاقتور ہے ہوا تو اب کیا کر سکتا ہوں موسیقی مجھے اس کے لئے آپ کے گھر جانا ہوگا بلکل آپ جب چاہیں کہ ہم ابھی چل سکتے ہیں بلکل چل سکتے ہیں کیوں نہیں آپ ٹھیک ہی پڑھیں میں آگا ہوں جی بیٹا پیا جلدی پیا یا اللہ یا اللہ بچھی جی میری جا میری جا مجھے بتاؤ کیا تھا وہ بتاؤ کیران مجھے بتاؤ کیا تھا جہاں پر فاباد لوگ شفٹ ہوئے امی اس گھر میں کیا اس گھر میں کیا تھا امی اس گھر میں کوئی چوڑیل رہتی ہے جو فاباد کی بیچھے بڑھ گئی ہے کیا کہہ رہو بیٹا یہ تم کیا کہہ رہو امی آپ کو آپ کو یاد ہو جن فاباد ہمارے گھر آئے تھا اور امی اس چوڑیل نے مجھ پہ گبزہ کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے مجھے کیا بولا کیا کیا بھی ہم نے مجھے بہتر لگ ہے ہم میں جائیں گے ہمیں جائیں گے ہمیں جائیں گے ہمارے مدد فرما دے اللہ 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 آجائیے آجائیے رشیدہ یہ میری بیوی ہے رشیدہ یہ ارشاد صاحب میں ہے اسلام علیکم پیر صاحب والیکم اسلام میں کوئی پیر بیر نہیں ہوں آپ مجھے ارشاد بھائی کہہ سکتی ہیں سی یہ ہے فواز کا کمرا جی ہاں وہ میرے بیٹے کا کمرا ہے چھوٹی بی بی اپنی زندگی کو اس طرح زائع مت کریں کیا کروں دلے پر کس کیلئے زندگی اس سے مجھ گھتم ہو گیا گھتم لیکن کیوں ایسا کیا ہوا ہے اچانک اس کم صرف انسان کے لیے میں نے اپنے پر جان چھڑکنے والی بہت کا دل تو اور وہ سب میں کو پردھاشت نہیں کر سکی دلواز میں یہ سمجھتی تھی کہ توصیب کے ساتھ بڑی سیادتی کرتی لیکن اب مجھے سمجھ رہا ہے کہ توصیب نے کئی سال پہلے میرے ساتھ جانتی تھی حضرت بی بی ٹھیک کہتی تھی اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے رنباس بات ہے کہ بڑی کے جانے کی بات مجھے آپ ان کی باتیں سمجھ بھی ہوتے ہیں میں نے پہلے کی بات کیوں نہیں ماری کہ نہ آپ یہ سب اب بھی تو کر سکتی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے ہاں اب بھی وہ کیسی دن نفس ہے آپ کے پاس حضر صاحب کے ارمکہ خزانہ ہے حضر بی بی اور حضر صاحب دونوں کی یہ سرپرستی حاصل ہے آپ کو ہاں چھوٹی بی بی بتا دو دنیا کو کہ آپ کم زور نہیں آپ کو اپنا حق چھیننا ہوگا وہ زندگی حاصل کرنا آتی ہے جس میں نہ کوئی دکھو اور نہ ہی پریشانی اور یہ سب کرنے میں آپ کی غلام آپ کی دل نواز آپ کا ساتھ دیکھئے کس کو پون کر رہی ہوں میں وہ ساجدہ کو پون کر رہی ہوں اس نے ایک گھر بتایا تھا کرائی کے لئے خالی تھا ہمیں نہیں جائیں گے ہمیں اسی گھر میں رہے گے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوگا کرنہ اگر وہ جنات نی فواد پہ آشک ہو گئی ہے تو تم اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہی ہو بہے ان کے نسیب میں جو لکھا ہے نا وہ ان کو مل کے رہے گا تمہارا سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے امی کیسے کوئی تعلق نہیں ہے میں ابھی اس کہانے کا اکردار ہوں میں وہ بابا وہ مجھ سے ملنے آئی تھے نا آپ بھی تو ملیں ہوں اسے وہ کیوں فواد کی اببہ اما کے پاس نہیں جاتے وہ کیوں میرے خواب میں آیا وہ مجھے دھاگر لانے کو کہا جس دھاگی کی وجہ سے فواد اس چھڑائے کے حسر سے نکلام بھی تھی ہو اچھے تو ہو گیا نا سب وہ صحیح ہو گیا نا بس تمہارا کام ختم اب اس معاملے سے دور رہا خدا کے واسطے بیٹا بیٹا میری اکلواتی بیچیو میری جان تم اپنی جان کو خطرے میں مٹ ڈالو خدا کے واسطے امی میں بچپن سے لے کے ہاش تک سارے باتیں مانتی آئیوں آپ کی کیسا امی اس بار میرا ساتھ دیتے شاید یہ ہی ہے میری قسمت میں اسی وجہ سے میری شادی ختم ہوئی وہ تمہارا رشتہ تو اس رشیدہ نے خراب کروایا تھا کیسا رشتہ تھا جو کسی کے لئے کہنے سے خراب ہو گیا امی اگر میری شادی کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا تو کس کے ساتھ بھرا ہوتا یہ ساتھ بھرا ہوتا ہے یہ ہی یہ ہی آتی ہے وہ اسی کم رہے لے بابا جب سو جاتا ہے تو وہ آکے گھنٹوں گزارتی ہیں اشاد میں ہی ہماری اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں فواد پیسر شروع ہوا تھا مجھے وہ جگہ دیکھنی ہے کیا آپ بتا سکھیں کہ فواد کو وہ پہلی بار کہاں دکھائی دی تھی شاہ جی میں پورے بسوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا انتاظہ ہے کہ ہمارے بہادر آباد والے خدمے ملی ہیں اس سے سو فیصد ملی ہے اشاد بھائی انہوں نے کسی کے کہنے پر آکر وہ بھوت بھنگلا خرید لیا اب میرے بیٹے کو وہاں پر رہنے کیلئے چھوڑ دیا بی بی سے تو انہوں نے پوچھا تک نہیں ہے چھپ رہا ہوتا تو مجھے فواد سے ملنا ہے جی بس وہ آنے ہی والا ہے بس ایک ڈیڑ گھنٹا بلکہ بس میرے خال میں آپ چاہوے پییں گے تو وہ آ جائے گا جب تک کیا اس دوران آپ مجھے اپنا بہادر آباد والے مقام دکھا سکتے ہیں بلکل دکھا سکتے ہیں کیوں نہیں آپ کہیں تو ابھی چلتے ہیں تو چلیے ابھی دیکھ کر آتے ہیں آئیے آئیے میں ہو کیا آپ ٹھیکھے میں دروازہ بند کرتی ہوں موسیقی ٹھیکھ خبر ٹھیکھ ج Midway ایش آسا ایش آسا ایش آسا آوے ڈاکٹر فواد کیسے ہیں آپ کیسے گزرا آپ کا دل سوگو ٹھیک سر تو ابی آف ہو گئی یا کال پر ہو بسر یہ لاسٹ پائل ہے یہ کر کے ہیں بہنی موام اچھا ہے دو میو فیور ڈاکٹر اشرف کو آنے میں تقریبا این کھنٹا ہے ان کا پیشنٹ آئی سیو میں شفت ہوا ہے تو ان کے آنے تک can you look after that پیشنٹ کر لے آر شو سر بہنی موام حسانسود خیشنٹ خیشنٹ موسیقی 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 یہی کمرہ ہے یہی اس کا بسیرہ ہے آپ کا بیٹا اس کے سہر میں نہیں گرفتار ہوا یہی تو ہے میرے پیٹھے کا کمرہ نہیں آپ کا بیٹا صرف یہاں رہا تھا کمرہ یہ اسی کا ہے اس وقت وہ موجود نہیں ہے لیکن رات کو آتی ہے وہ یہاں اس وقت وہ کہیں اور ہے کیا کریں گے آپ شاہ صاحب کچھ کریں گے نا اس کے لئے مجھے رات کو آکے میں حمل کرنا پڑے گا اور آپ کو یقین ہے نا کہ میرے بیٹھے کی جان چھوڑ دے گی خالی صاحب اس بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ تو جانتے ہیں کہ میں اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی بیماریوں کا روحانی علاج کرتا ہوں بس مجھے وہ ہی آتا ہے لیکن آپ کا معاملہ بہت مختلف ہے اس بارے میں میرا ذاتہ علم نہیں ہے بہرحال جتنا میں نے پڑا ہے یہ جو علم میں جانتا ہوں اس کی بنیاد پر میں آپ کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا موسیقی 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 کیا ہوئے دنباز پہلے میری محبت کو ٹھکرا دیا پھر مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا اور اب مجھے نسطہ نابوت کر دینا چاہتے ہیں وہی کون وہ لڑکا کیا نام تھا اس کا بواد صاحب سے مجھے کوئی شکائب نہیں ہے کوئی بھی نہیں وہ تو اس دھاگے کے اثر میں مجھ سے دور ہوں ہے چھوٹی بی بی وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں نے ان کی آنکھوں میں وہی دیوانگی دیکھئے جو ہر لڑکی اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہیں ان سے مجھے کوئی قلعہ نہیں ہے تو پھر صاحب کے ماں باپ وہ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ مجھے صاحب کے زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں مجھے مفلوج کر دینا چاہتے ہیں چھوٹی بی بی اور اس کے لئے انہوں نے ایک آمل سے مدد لیا آمل کون آمل چھوٹی بی بی میں نے اس کا انکھ ٹٹولا ہے وہ کوئی بہت پہنچا وہ آمل نہیں ہے ہاں لیکن اس کے پاس دو چار ایسے وظیفیں ہیں جو میری لئے بہت مشکل تھڑی کر سکتے ہیں تو تم کیا چاہتی ہو کئی عرصہ پرانے بات ہیں ہوا پیدا بھی نہیں ہوا تھی چھوٹی بی بی اور حضرت بی 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 بہت چھوٹی تھی حضرت شاہ صاحب کا واسطہ ایک بہت طاقتور جن سے پڑھا جس نے ایک آٹھ سالہ پچھے پر اپنا آپ مسلط کیا ہوا تھا میں اس وقت حضرت شاہ صاحب کی غلام تھی بہت کمزور تھی میں کچھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس جن کا مقابلہ کر پاتی یہ کہانی تو مجھے کیوں سنارے دل نماز ہیں حضرت شاہ صاحب نے میرے وزیفے پڑھے اور اس کو پڑھنے کے بعد میری طاقت میں سو گناہ اضافہ ہو گیا تھا چھوٹی بی بی تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے وہ وزیفہ پڑھوں لیکن دل نواز تم تو تم تو میری حلاو نہیں ہو تو پھر کیسے مگر میں تو آپ کی عقیدت مند ہوں چھوٹی بی بی اور آپ وہ وزیفہ بیسی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے وہ وزیفہ اور آپ کو اسے پڑھنا ہوگا میرے لیے شاد ہے نا ہم نے عہد کیا تھا کہ ہمیں مل کر دنیا کو سبق سکھانا ہے ماملہ کافی پہچیدہ ہے اپنے اللہ مالک ہے کوشش کرتے ہیں جہاں آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلیا ہے مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ آجو بیٹا آجو آجو آو یہ میرا بیٹا ہے جی بیٹا یہ ارشاد شاہ صاحب ہیں اپنے عمل سے اپنے تعویزوں سے یہ روحانی علاج کرتے ہیں بیٹا آجو بیٹا آجو بیٹا جنزادی نے بہت پریشان کر رکھا ہے تمہیں اپنی پرواہ نہیں ہے مجھے شاہ صاحب اس کرن محفوظ رہے کیونکہ وہ اس کو اپنے حسار میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے کرن کے ساتھ کب ہوا بیٹا مجھے میں کل اس کے گھر گیا تو اس کا رویہ اس کا انداز اس کا لحظہ سب کچھ بدلا ہوا تھی یہ عجیب قسم بھی کیفیت آ رہی تھی اس پہ فواد بیٹا ذرا تفصیل سے بتاؤ یہ کرن کون ہے کرن ہمارے پڑوسیوں کی بیٹی ہے یہیں بہت اچھی بچی ہے فواد اور کرن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کسی کی مخالفت کی وجہ سے نہیں کر پائے اب بس بھی کریں آپ اور مجھے کتنا شرمیندہ کریں گے مجھ سے غلطی ہو گئی نا فواد بیٹا مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کل کیا ہوا تو ہو کل جب میں کل جب میں اس کے گھر گیا تو بہت یہ عجیب طریقے سے اس نے اپنے سر جھکایا تھا مجھے موسیقی باس کریں امی اب تو خوستہ ختم کرتے ہیں اپنا غصہ نہیں ہے خوف ہے اندیش ہے مسوسے میری زندگی بہت مشکل میں آگئی ہے اللہ بھی بھروسہ رکھے ہمیں امی ایک بات سچ سچ بتائی ہے مگر اتنے عرصے تک تو اپنی ماں کو بے خبر رکھا میں تو ناصر کو کوشتی رہے حالکہ اس نے تو ایک عدم تمہیں بتا کے اٹھایا تھا اے رشیدہ اللہ جانے کونسی جہنم کی آگ میں تُو جلائی جائے رشیدہ آنٹی کو کچھ بھی مت بودھا ہے امی آپ کو اندازہ نہیں وہ میرے لئے کتنی اچھی ہو گئی ہے تمہارا مستقبل برباد کر کے اچھی ہو گئی تو کیا فائدہ کل کا کس کو بتا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ناصر سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں مزید مشکلات بڑھ جاتی اور ویسے بھی میں شادی کرنے ہی نہیں چاہتی تھی میں خوش نہیں تھی اس رشتے سے اچھا ہوئے رشیدہ آنٹی نے مجھے بچا لیا اس کے بال جیسے یکڑے ہوئے تھے آنکھیں پلکل چوڑی ہوئی تھی ایک منٹ کے لئے مجھے لگا کہ جیسے اس کے آنکھیں بلکل سفید ہیں اور ایک نمی کے لئے ایسا لگا کہ جیسے آنکھیں ہیں ہی نہیں میں بہت خوف صدا ہو گیا تھا ہاں بلکل ماریا کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا ماریا؟ ماریا میری بھانجی ہے جی اس چوڑیل نے اس کو بھی ایسا ڈسا ہے کہ وہ چھ ہفتے تک ہسپیٹل میں رہی ہے خدا کے لئے شاہ صاحب کچھ کیجئے جس سے میرا بچہ اور ہم سب محفوظ رہے ہیں لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کی حفاظت کے لئے اس گھر کو کلوانا پڑے گا کلوانا پڑے گا؟ جی کلوانا یہ ایک طرح کا عمل ہے خالص صاحب اس میں کچھ وظائف پڑ کے گھر کو حسار میں لیا جاتا ہے کچھ کیل گاڑے جاتے ایک بار گھر حسار میں آ جائے تو پھر وہ یہاں داخل نہیں ہو سکتی وہ عمل بھی کر دیجئے نا شاہ صاحب گھر میں کچھ کیل پڑے میں میں لے آتی ہوں نہیں وہ بہت خاص قسم کے کیل ہوتے ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر یہ کیل کہاں سے ملیں گے ہمارے؟ آپ اس کے لئے پریشان نہ ہو اس کا بندوحس میں کر لوں گا سر پھر صرف یہی گھر محفوظ نہیں کرنا کرنے اور اس کی والدہ کا گھر بھی محفوظ کرنا ہے کیونکہ جب اس کا اس گھر پر کوئی بس نہیں چلے گا تو وہ ان لوگوں کو ضرور نقصان پھنچا سکتی ہیں ٹھیک ہے میں دونوں گھر کو حسار میں لے لوں گا خود بیٹا تمہیں گے ساتھ اپنے بھادر آباد والے مکام میں چلنا ہوگا تو ہم اکٹھے چلتے ہیں نا میں بھی چلتا ہوں جائیں نہیں صرف عامل اور معمول ہی جائیں گے کیونکہ کسی اور کی موجودگی ہمیں وہاں مشکل میں ڈال سکتی ہیں خود بیٹا تم چلنے کے ذریعے تیار ہو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں بالکل تیار ہوں میں چلوں گا آپ کے ساتھ شاہ صاحب میرے بچے کا خیال رکھیے گا آپ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ فواد بالکل محفوظ ہے اس کی دو وجوات ہیں ایک تو یہ کہ وہ فواد سے محبت کرتی ہے اس لیے اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرا جو ہاتھ میں دھاگہ باندھ رکھا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے نزدیک نہیں آسکتی چلیں فواد بیٹا چلیں فواد بیٹا چلیں فواد بیٹا آئے آئے ہم باہر تک چھوڑ دو آئے آئے خیال رکھنا بیٹا آئے جی آئے آئے ایم سو سوری جہانرہ کل کل ہی میں بہت شرم اندہ ہوں نا ہی میں پہنچ سکا اور نا ہی تمہیں کال کر پایا دراصل میں اب آپ کے بیٹی کی طبق کیسی ہے توصیف صاحب جہانرہ وہ جہانرہ نہیں حضرت بی بی برائیٰ مہربانی آج کے بعد آپ یہاں فون کرنے کی جرات مت کیجیے گا موسیقی چھوٹی بی بی چھوٹی بی بی مجھے بچا لیجئے وہ وہاں پہنچ گیا وہ عمل شروع کرنے والا میری مدد کیجئے خدا کیلئے کچھ کرے ہیں موسیقی 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 کون ہے تو کون ہے تو کیا نام ہے تیرا ہدا موسیقی کون ہے موسیقی 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 خدا کیلئے چھڑ دے مجھے خدا کیلئے باس کر دو چھڑ دے مجھے خدا کیلئے چھڑ دے مجھے خواد خواد ہی مجھے مہا ڈالے کی فلیز مجھے بچال فلیز خواد مجھے بچالو خواد شاہ صاحب شاہ صاحب نہیں خواد یہ کرن نہیں ہے یہ وہی ہے مکر کر رہی ہے ان لوگوں میں شکلیں بدلنے اور آوات بدلنے کی قدرت ہوتی ہے اس کے فریب میں مد آنا مد آنا اس کے فریب میں یہ بھاڑ میں سمجھنا کوئی خودا کیلئے چھڑ دے مجھے میری جان بچ سے چھڑ میکتو چھڑ دے مجھے خدا کیلئے باس کر دے چھڑ میکتو چھڑ دے مجھے چھڑ دے مجھے شیر میں چھوڑوں گا پہلے اس کا پیچھا چھوڑ وعدہ کر موسیقی 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 بس حضرت سال اتنا ہی ہم تاک کباز اب آپ کو بولنے کی اجازت نہیں میری باری ہے جتنا بھی پڑھ لو پھوٹ لو عامل صاحب تل رواز پہ کوئی زون نہیں چلے گا صاحب صاحب دیکھ رہے ہو حضرت صاحب کتنی تکلیف میں یہ تم کیا کریے تل رواز چھوڑ دو نے پلیز چھوڑ دو کیا صاحب اتنا پریشان کی ہو رہے ہو وہ بھی ہے غیر کیلئے جب اپنی بیوی تکلیف میں تھی تو آپ کے چہرے پر اتمنان تھا آپ انسانوں کی بھی سمجھ نہیں آتی مجھے اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے اور ان تکلیف میں دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہو اسے وہ جو کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن چھوڑ دیں واہ حضرت صاحب واہ حامل ہیں آپ اور آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ جنات کتنا دھوکہ دیتے کتنا چھوٹ بولتے لیکن آپ انسانوں سے کم آپ بھی دھوکے باز ہیں وعدہ خلاف ہی کرتے ہیں آپ لوگ میں نے کوئی وعدہ خلاف ہی نہیں کی تم سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کیوں حضرت صاحب نکا کیا ساری زندگی کا ساتھ نبھانے کا وعدہ نہیں ہوتا کوئی نکا نہیں ہو تم سے تم سے محبت نہیں کرتا کوئی نکا نہیں کیا تم سے میں کوئی نکا نہیں کیا لیکن میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں صاحب سچی محبت کرتی ہوں میں آج نہیں تو کل آپ کو ماننا ہوگا مجھے اپنے دل سے اپنانا ہوگا آپ کو کوئی وعدہ محبت کرتی ہوں تم سے سچی محبت کرتے تو خدا کا باست خدا کا باست پلی چھوڑ دوں پلیس پلیشاہ صاحب کو چھوڑ دوں پلیس چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ دوں چھوڑ دوں آپ کی محبت کے لیے دل نواز کا دل درگنا چھوڑ دے ساہب بس ایک بار سچی محبت پکر کے تو دیکھو